ہلو اینڈ بیلکم ٹو فن لرننگ آج ہم اس پیڈیو میں جمناسٹک سے ریلیٹیڈ ساری امپورٹنٹ چیزیں کرنے والے ہیں اس پیڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ جمناسٹک کے اندر کون کون سے اپکر نیوز ہوتے ہیں کس طرح کس میں ایکسرسائز کی جاتے ہیں اور کیا اس کے نیام ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ مجھ سے فیس بک انسٹاگرام اور ٹیلیگرام پر ان آئیڈیز کے دوارہ جور سکتے ہیں ٹیلیگرام پر آپ کو میری ساری ویڈیو کی پیڈی اپ مل جائے گی اور ان سب کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اب دیکھیں جمناسٹک کیا ہوتا ہے اس میں کچھ سسٹمیٹک ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس میں کچھ اپریٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر ایکسرسائز کھیلی جاتی ہیں اس میں دیکھیں رنگز ہوتی ہیں بارز ہوتے ہیں والٹ ہوتی ہیں اور بھی بہت سے اپریٹس ہوتے ہیں جن کو ہم آگی اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں اور جمناسٹک کرنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جمناسٹک سے سٹرینٹھ، اجلٹی، کارڈینیشن اور فیزیکل کنڈیشننگ ایٹسٹرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسے ایمپروف ہوتی ہیں اور اس سے پہلے دیکھیں ہم جمناسٹک کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جو جمناسٹک ہے یہ گریگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو ایکسرسائز نیکڈ ایٹھلیٹکس کی طرح ہی جمناسٹک کو بھی مادر آف آل سپورٹس کہا جاتا ہے اور جو جمناسٹک کی فادر ہے فادر آف جمناسٹک کس کو بولا جاتا ہے وہ ہے جان کرسٹوف فریڈریچ گرٹس مات اور ان کو سیمپلی گرٹس مات بھی بولا جاتا ہے یہ جرمنی کے ہیں اور یہ ہے فادر آف جمناسٹک پھر اس کے بعد جو اس کی فیڈریشن ہے انٹرنیشنلی وہ ہوتی ہے فیگ ایف آئی جی انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن جس کی ستھاپنا 23 جولائی 1881 کو ہوئی اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے لوسانی سویزر لینڈ میں جو انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن ہے اس کے اندر آتے ہیں آرٹیسٹک جمناسٹک ریدمک جمناسٹک ایروبک ان ایکروبیٹک اور ٹریمپولین ان سب کو ہم آگے پڑھنے والے ہیں پھر اس کے بعد ہے ایشن جمناسٹک یونین اے جی یو اس کا ہیڈکوارٹر ہے دوہا کتر کے اندر اور جو ایشن جمناسٹک چیمپینشپ ہوتی ہے وہ اسی اے جی یو کے دوارہ کرائی جاتی ہے ایشن جمناسٹک یونین کے دوارہ اور ایشن جمناسٹک چیمپینشپ کے اندر یہاں پر ایرٹیسٹک جمناسٹک ریدمک جمناسٹک ایکروبک جمناسٹک ایروبک جمناسٹک اور ٹریمپولین جمناسٹک یہ سارے پرتیوگتائیں اس میں ہوتی ہیں اور انڈیا کے اندر جمناسٹک کی کونسی فیڈریشن ہے وہ ہے جی ایف آئی جمناسٹک فیڈریشن آف انڈیا جس کی ستھاپنا انیس سو اکاون میں ہوئی اور اس کا ہیڈکویٹر ہے نیو ڈیلی کے اندر پھر اولمپکس میں کب شامل کیا گیا جمناسٹک کو ہو گیا پہلے ہی اولمپک میں ٹھارہ سو چھانوئے میں ٹھیک ہے پہلے جو موڈرن اولمپک ہوئے ایٹین نائٹی سکس ایتھینس گریس کے اندر اس میں ہی جمناسٹک کو شامل کیا گیا اور لیکن اس میں صرف پرشوں کی جمناسٹک کو شامل کیا گیا تھا ایٹین نائٹی سکس میں اور مہلاؤں کی جمناسٹک یہاں پر نائٹین ٹوانٹی ایٹ ایمسٹرام جو ہولینڈ اولمپکس ہوئے اس میں مہلاؤں کی جمناسٹک کو شامل کیا گیا اور اولمپک کے اندر انڈیا نے جمناسٹک میں کب پارٹیسپیٹ کیا وہ کیا نائنٹین فیپٹی ٹو ہلسنگ کی فین لینڈ اولمپک میں اور پہلے ارجن ایبورڈ بیجیتہ کون تھے جمناسٹک کے اندر وہ تھے شیاملال نائنٹین سکسٹی ون میں ان کو یہ پہلا ارجن ایبورڈ دیا جمناسٹک کی فیلڈ میں یہ ہے راجف گاندھی کھیل رتن ایبورڈ پہلا راجف گاندھی کھیل رتن ایبورڈ کس کو ملا تو وہ ہے دیپا کرمار کر تو یہ نام کافی آپ نے سنا ہوئے ہوگا جمناسٹک میں دوہزار سولہ میں انہیں راجف گاندھی کھیل رتن ایبورڈ دیا گیا ان کی جو اپ لفدیاں دیکھیں انہوں نے برونز میڈل جیتا ہے دوہزار چودہ کومن ویلت گیم میں اور یہ پہلی بھارتی مہیلہ بنی ہے ایسی جو کی کبھی اولمپک گیم میں جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا دوہزار سولہ کے ریو اولمپک میں انہوں نے کمپیٹ کیا اور دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے فگ آرٹسٹک جمناسٹک ورڈ چیلنج کپ اس میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا اور اس طرح سے یہ پہلی بھارتی جمناسٹ بنی جنہوں نے کسی بھی گلوبل ایوینٹ میں گولڈ میڈل جیتا جمناسٹک کی فیلڈ میں سیپا کرمارکر کے علابہ انڈین جمناسٹک میں آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا وہ ہے ارونا ریڈی بودھا ارونا ریڈی ان کا پورا نام ہے جنہوں نے دوہزار اٹھارہ ویومن ورڈ جمناسٹک ورڈ کپ میں برونز میڈل جیتا اور یہ پہلی بھارتی مہیلہ بنی جنہوں نے جمناسٹک ورڈ کپ میں کوئی میڈل جیتا تھا پھر ہے دروناچاری ایوارڈ جمناسٹک میں دروناچاری ایوارڈ ملا ہے دوہندر کمار راٹھور کو دوہزار گیارہ میں دروناچاری ایوارڈ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اپنی کئی ویڈیو میں یہ کوچز کو یا پرشکشک کو دیا جاتا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی میجرمنٹ کو دیکھتے ہیں جو جمناسٹک ہال کی جو لیندھ ہوتی وہ ہوتی ہے 60 میٹر اور بیٹ ہوتی ہے 30 میٹر جمناسٹک کے اندر کئی طرح کے اپریٹس یوز کے جاتے ہیں جو مین کے لیے ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں رومن رنگ پیرلل وار والٹنگ ٹیبل ہوریزونٹل وار کومل ہورس اور فلور اور جو محلاؤں کے لیے ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں سمیٹریکل یا انیون وار بیلنسنگ بیم والٹنگ ٹیبل اور فلور اب ہم ان سب کی میجرمنٹ دیکھ لیتے ہیں اب دیکھئے سب سے پہلے فلور ہوتا ہے اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اور جن کی لیندھ اور ویٹ کتنی ہوتی ہیں 12 وائے 12 میٹر اس کی لیندھ اور ویٹ ہوتی ہیں اور اس میں دیکھیں بورڈر لگا رہتا ہے جس کی جو ویٹ ہوتی ہیں وہ تھی 100 سینٹی میٹر اور بورڈر کے چاروں طرف ایک سے دو میٹر کا کھالی ستھان رہتا ہے یا کھالی کشتر رہتا ہے پھر ہے رومن رنگ یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی میجرمنٹ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوز کر کے یا پھر آپ کو اس کی پی ڈی ایف میرے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی پھر ہے پیرلل بار اس طرح کا ہوتا ہے کچھ پیرلل بار جن سب کی میجرمنٹ آپ یہاں پر آرام سے دیکھ لیجئے گا ادربائز یہاں ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہے والٹ والٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی میجرمنٹ ہے پھر ہے ہوریزونٹل بار ٹھیک ہے اس طرح کا ہوریزونٹل بار ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے پومل ہورس ٹھیک ہے یہ پومل ہورس آپ کو یہاں ایمیج میں دکھائے دی رہا ہوگا یہ انیون بار اور یہ جو اونچے والا انیون بار ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے دو سو چالی سینٹی میٹر اور یہ جو نیچے والا انیون بار ہے اس کی لمبائی ایک سو تیس سینٹی میٹر ہوتی ہے پھر ہے بیلینسنگ بیم ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اس پہ ہی مہلائیں کئی طرح کی ایکسرسائز کرتے ہیں اپنا بیلینس بناتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جمناسٹک کتنے طرح کی ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے آرٹسٹک جمناسٹک کیا ہوتی ہیں اس میں مینز کے لیے جو آرٹسٹک جمناسٹک ہوتی ہیں اس میں ہوتے ہیں چھے طرح کی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز اس میں فلور ایکسرسائز ہوتی ہیں یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پومل ہورسز میں ایکسرسائز کی جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج میں اس میں والٹ میں ایکسرسائز ہوتی ہیں اور رنگز پہ ایکسرسائز ہوتی ہیں پہلل بار پہ ہوتی ہیں اور لاسٹ اس میں ہورزونٹل بار اس میں چھے ڈیفرینٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انڈیویجولی یا پھر ٹیم کے روپ میں پھر ہے ویمین آرٹیسٹک جیمناسٹک کے اندر دیکھئے چار ڈیفرینٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انڈیویجول یا پھر ٹیم کے اندر اس میں انیون بار پہ ایکسسائزز ہوتی ہیں پھر والٹ پہ ہوتی ہیں اور فلور ایکسسائزز ہوتی ہیں اور بیلینسنگ بیم ہوتی ہیں یہ چار طرح کی اس میں ایوینٹ ہوتے ہیں اور دوسری طرح کی جو جمناسٹک ہوتی ہے اس میں ہے ریدمک جمناسٹک ریدمک جمناسٹک ابھی دیکھئے صرف ویمین اس میں پرپورمنس کرتی ہے اور اس میں کچھ گریس فول مومنٹس ہوتی ہیں جس میں فلیکسیویلٹی ایجلٹی جوز ہوتی ہیں اور یہ ایکسرسائیز کوپ بال روپ یا ریون کے دوارہ یہاں پر کی جاتی ہے جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں جو ریدمک جمناسٹک ہوتی ہے انڈیویجولی بھی کی جاتی ہے ٹیم ایونٹس بھی اس میں ہوتے ہیں اور یہ یوزلی پریکٹس کی جاتی ہے میوزک کے ساتھ اور جو تیسری طرح کی جمناسٹک ہے وہ ہوتی ہے ایکرو بیٹک جمناسٹک ایکرو بیٹک جمناسٹک کے اندر دو سے چار جمناسٹ اس میں پرپورمنس کر سکتے ہیں چاہے وہ بوائز بوائز ہو یا گرلز گرلز ہو یا گرلز بوائز میکس ہو ایکرو بیٹک میں جو پرپورمنس ہوتی ہے اس میں ایکسٹرنل انسٹومنٹ یوز نہیں ہوتے ہیں بینہ کسی ایکسٹرنل انسٹرومنٹ کی یہ ایکسٹرائز کی جاتی ہے اس طرح سے دیکھئے فلور پہ اور جس میں کیا ہوتا ہے جمپ کیا جا سکتا ہے ہولڈ کرتے ہیں کچھ بیننس بنا کر ایک دوسرے پر اس طرح کی ایکسٹرائز کر رہی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد ہے ٹرامپولین ٹرامپولین جمناسٹک نیا ہے جمناسٹک میں یہ دو ہزار میں ریکوگنائز کیا گیا تھا اولمپکس گیم کے اندر اس میں جمناسٹر ٹرامپولین کے اوپر کئی طرح کی ٹرک یہاں پر فارم کرتا ہے جیسا آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ میلہ اس ٹرامپولین کے اوپر اپنے پر فارمنس کر رہی ہیں اس میں منز اور ویمنز دونوں ہی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ ہے پاور ٹمبلنگ اس طرح کی ایکسٹرائز کے لیے ایک سپرنگ رنبے ہوتا ہے جو کافی باؤنسی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو جمناسٹ ہوتے ہیں یہ کئی طرح کے کامپلیکیٹڈ فلیپس یا ٹویسٹ کرنے میں ایول ہوتے ہیں اور ٹمبلنگ کے اندر آٹھ ایلیمنٹوں کی ایک سیریز ہوتی ہیں جو کافی کامپلیکس اور ہائی سکل ہوتے ہیں ٹمبلنگ ہے وہ اولمپک کا ایونٹ نہیں ہے لیکن یہ جونئر اولمپک پروگرام کا پارٹ ہے یونیٹی سٹیٹ کے اندر پھر ہے سکورنگ سسٹم جمناسٹک کے اندر سکورنگ سسٹم کیسے چلتا ہے کیسے ان کے پوائنٹ کاؤنٹ کے جاتے ہیں اپنی پرفومنس کی شربات میں جمناسٹ کو یہاں پر دس پوائنٹ دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی پرفومنس کے حساب سے یہاں ڈیڈکشن ہوتی ہے اگر یہاں کسی جمناسٹ کی پرفومنس کے ٹائم پر پور باڈی پوزیشن ہے بین نیز ہو رہے ہیں یہاں پر 0.1 سے لے کر 0.2 یہاں پر ڈیڈکشن ہو سکتے ہیں پوائنٹ کی پھر اگر سٹیپنگ آؤٹ ہوتا ہے لینڈنگ کے ٹائم پر تو 0.1 سے 0.3 کے بیچ میں یہاں پوائنٹ کٹ سکتے ہیں پھر ہے فال اگر گر جاتے ہیں پروفومنس کے ٹائم پر جمناسٹ تو یہاں پر 0.5 پوائنٹ تک کٹ سکتے ہیں اور ایلیٹ لیبل پر اگر فال ہوتا ہے تو 0.8 پوائنٹ تک کٹ سکتے ہیں اس طرح سے پہلے 10 پوائنٹ دے جاتے ہر جمناسٹ کو اور پھر اس میں ڈیڈکشن ہوتی ہیں جس طرح کی ان کی پرپومنس رہے گی جو ہائیسٹ لیبل کمپٹیشن ہوتے ہیں لیبل 9-10 کے اس میں 10 پوائنٹ نہیں دی جاتے ہیں شروع میں اس میں 10 سے تھوڑے کم پوائنٹ دے جاتے ہیں 9.5 پوائنٹ دے جائیں گے لیکن وہ 10 پوائنٹ تک یہاں لے سکتے ہیں جو کو بونس پوائنٹ دے جاتا ہے اگر ان کی پرپومنس مینیمل لیبل سے زیادہ ہوتی ہے کب یہاں پر جو ہے وہ 10 پوائنٹ تک وہ دے سکتے ہیں بونس پوائنٹ کے روب میں اور ایک جمناسٹ کا جو ٹوٹل سکور ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا سم ہوتا ہے ایک اس میں ڈیپیکلٹی سکور دیکھا جاتا ہے ایک اگزیکیوشنل سکور دیکھا جاتا ہے اب ڈیپیکلٹی سکور اور اگزیکیوشنل سکور کیسے ciento کیا جاتا ہے اس سے پہلے دیکھیں ڈیپیکلٹی سکور جو ہوتا ہے افشنل لیبل پہ دیکھیں اب ایک چیز سمجھ لیجئے اس میں کمپلسری لیبل ہوتا ہے ایک افشنل لیبل ہوتا ہے کمپلسری میں کیا ہے جو ایک ایکسرسائز کا آرڈر رہے گا وہ پہلے سے جو سکل ڈسائیڈ ہوتی ہے وہ ہی کرنی ہوتی ہے لیکن جو افشنل لیبل ہوتا ہے اس میں جمناسٹ کے پاس یہ افشن رہتا ہے کہ وہ اپنے لیے سکل کو یہاں پر چوز کرے کہ انہیں کس طرح کی سکل یہاں کس طرح کی ایکسرسائز وہ کریں گے وہ یہ خود سے چوز کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا افشنل لیبل میں جس طرح کی بھی وہ سکل یہاں پر کرنا چوز کرتے ہیں اس کا ڈیفیکلٹی لیبل کتنا ہے کہ وہ آسان ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ڈیفیکلٹ کرے ہیں کتنی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز کرے کس طرح کی سکل دکھا رہے ہیں کہ اس حساب سے یہاں ڈیفیکلٹی سکور دیا جاتا ہے اور ایکسرسائز کتنی ڈیفیکلٹ ہے اس کے لیے ایک ڈیفیکلٹی ریٹنگ ہوتی ہے ہر سکل کی جو کی جو ڈیفیکلٹی ویلیو ہوتی ہیں وہ دیکھیں اے سے آئی تک اس طرح سے ان کی اپنی ایک پوائنٹ ویلیو ہوتی ہیں اب اے جو سکل ہوگی اس کی ڈیفیکلٹی ویلیو کتنی ہوگی تھوڑی کم ہوگی اور جو آئی میں ہوگی جو آئی سکل ہوگی اس کی ڈیفیکلٹی ویلیو تھوڑی زیادہ رہے گی اور جو جیمناسٹ یہاں جتنی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز کرے گا اور کتنی اچھے سے کرتا ہے وہ سارچیزیں دیکھتا ہے اور اس سب سے سکورنگ کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہے جیمناسٹک روٹین ٹائم لیمیٹ ایک جیمناسٹ کے پاس اپنی جو روٹین ہے پرپورمنس کو پورا کرنے کے لیے ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ان کو اس لیمیٹڈ ٹائم کے اندر ہی اپنی پرپورمنس کو پورا کرنا ہوتا ہے ادربائز ان کے پوائنٹ میں سے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے لیکن ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ الگ الگ ہوتی ہیں سب سے پہلے دیکھیں جو جونئر اولمپک جیمناسٹک ہے اس کے اندر ایک سے لے کر دس لیبل ہوتے ہیں جیسا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی دیکھیں جو بیلنسنگ بیم ہے یا فلور ایکسرسائز ہوتی ہیں ان کی ٹائمنگ لیبل بند سے ٹین تک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دوسرا ایک ہوتا ہے اس میں ایکسل پروگرام جیمناسٹک جس میں لیبل ہوتے ہیں برانز، سلبر، گولڈ اور پلیٹینم ڈائمن اور اس کے اندر بھی ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ رہتی ہیں بھیم کے اندر اور فلور ایکسرسائز کے اندر اور ان کی ٹائمنگ آپ آرام سے ویڈیو کو پاوز کر کے پڑھ لیجئے گا پھر اس کے بعد ہے ڈریس کود جیمناسٹ کے لیے ڈریس کود کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جیمناسٹ کئی چیزیں ہیں جو پہن سکتے کچھ چیزیں نہیں پہن سکتے پہلے دیکھئے کیا چیزیں نہیں پہن سکتے جب سے پہلے ہیں سوکس پھر ہے کسی بھی طرح کی جلری یہاں پر نہیں یوز کر سکتے ہیں پھر جینس نہیں پہن سکتے کوئی بھی ایسی ڈریس جس میں بٹن یا زپر ہوتے ہیں وہ نہیں پہننی چاہیے اور کوئی بھی لوس یا بیگی شرٹ یہاں پر نہیں پہن سکتے ہیں ایک جیمناسٹ اس کے علاوہ ٹائٹ یا سکرٹس بھی نہیں پہن سکتے جیمناسٹ اور ان جیمناسٹ جو ہے وہ اپنے ہیر کھلے نہیں رکھ سکتے وہ اچھے سے بندے ہونے چاہیے پونی ٹیل بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کی پرپورمنس کے ٹائم روٹین کے ٹائم پر جو بال ہے وہ چہرے پہ آ رہے ہوں ان کو پرپورمنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے یا بال بھز جاتے ہیں کئی بار اپریٹس میں تو اس طرح کی مسیحہ نہ ہو تو اس لیے یہاں پر اس ساری چیزیں نہیں پہننی چاہیے اور ریگولر شوز بھی ایک جمناسٹ نہیں پہن سکتا ایک جمناسٹک شوز ہی اس کے لئے پہننے بیٹر ہوتے ہیں پھر دیکھیں کیا چیزیں ہیں جو جمناسٹ پہن سکتے ہیں جمناسٹک لیٹارٹ پہن سکتے دیکھیں اس طرح کا اور جمناسٹک وائٹارٹ پہن سکتے ہیں اور منز جو ہے وہ شورٹس بھی پہن سکتے ہیں پینٹس پہن سکتے ہیں سنگلیٹ یا کمپریشن شرٹ پہن سکتے ہیں اور شوز دیکھیں اس طرح کے کچھ جمناسٹک شوز اس میں پہنے جاتے ہیں پھر دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ جمناسٹک کے اندر ریسپیکٹ فل رہنا کافی ایسینشل ہوتا ہے اور سب سے پہلے دیکھیں جب بھی اپر فارمیں شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے جس کو ایک نولیج کرنا ضروری ہوتا ہے ادربائز یہاں ڈیڈکشن ہو جاتی ہیں کبھی بھی ڈس ریسپیکٹ فل نہیں ہونا ہے جمناسٹک کو اور نیبر یوز بیڈ لینگویجز اور کبھی بھی اپنے فیلو جم میٹ کو کریٹیسائز نہ کریں اور کسی بھی طرح کی سیکشل ہرہسمنٹ ایبیوز فیزیکل ایبیوز یا سائکولوجیکل ایبیوز نیگلیکٹ یہاں پر ٹولیٹ اوپر ہو کلرز جینڈر سیکشل اورینٹیشن لینگویج ریلیجین پولٹیکل یا کوئی دوسرے اوپینین ہو نیشنل یا سوشل اوریجن پروپرٹی برث ڈیسیبیلیٹی فیزیکل ایٹریبیوٹس یا ایتھلیٹک ایبیلیٹی یا کوئی دوسرا سٹیٹس ہو کسی بھی طرح کا ڈسکریمنیشن ایلاؤڈ نہیں جاتا ہے اس کے خلاب یہاں سخت کاروائی کی جا سکتے ہیں اور ایک جیمناسٹ کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا اس کی ٹریننگ سے پرمانینٹلی اس کو ایکسپیل کیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی بھی دوسرے جیمناسٹ کو بولی کرتا ہے تو یہ تھا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک کر جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور all notification bell icon کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ آپ تک ساری نئے ویڈیو کی اپ دیت مویشتی رہے